اسلام علیکم اینڈ ویڈی سپورٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی آئی پی ایل کے حوالے سے کیونکہ اس کے حوالے سے بات کرنا میرے حال میں کافی حد تک ضروری تھا کیونکہ آئی پی ایل کی جو آج یہ خبر آئی ہے بڑی خبر آئی ہے کہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے اس کے کیا سرات پڑھیں گے آگے آنے والی کرکٹ پر پاکستان سوپر لیگ پر کیا سرات پڑھ سکتے ہیں وارڈ ٹی ٹونٹی پر کیا سرات پ� درمیان وارڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل میچ بھی جون میں ہونا ہے اس پر کیا سرات پڑھ سکتے ہیں آسٹریلین پلیئرز انگلیش پلیئرز اور نیوزی لینڈ کے پلیئرز جو وہاں پر موجود ہیں ان کو اپنی اپنی کنٹریز میں اب کیسے واپس پہنچایا جائے گا ایسے بڑے سوالات اور اب کیا آئی پی ایل کی وجہ سے باقی ٹورنمیٹس کینسل ہو سکتے ہیں ہر طرح سے خبریں نکل کر آ رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ بھی اس اس وقت کافی لوگوں نے جو ہے انڈیا کے لوگوں نے مزاق بنایا تھا پاکستان سوپر لیگ کا اب وہی لوگ جو ہے خود ریالائز کر رہے ہیں یہ ایک دو کمنٹس آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس سے پہلے بھی کافی زیادہ اور بھی کمنٹس ہیں میں آپ کو دکھا جاتا ہوں لیکن ہم اس پر نہیں چلتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئی پی آل ہو جاتا تو بہتر تھا میں نے ایک اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان سوپر لیگ کینسل ہوئ تھی لیکن اب ہم نہیں چاہتے کہ آئی پی آل بھی کینسل ہو کیونکہ آئی پی آل اگر کینسل ہوگا تو اس کے اثرات بہت برے ہوں گے کیونکہ جسا پچھلے سال آئی پی آل پہلے نہیں ہو پایا تھا بعد میں آئی پی آل ہوا اور بعد میں آئی پی آل ہونے سے یہ نقصان ہوا تھا کہ وہاں پر اسیا کپ بھی کینسل ہوا تھا اور پھر ورلڈ کپ بھی کینسل ہوا تھا اب پی ایس ایل پانس پون ہوئی اور پی ایس ایل آگے ہوئی اور آئی پی آل اور پی ایس ای دونوں کو ملا کر جو ہے پھر ایشیا کپ ایک مرتبہ پھر آرہے آیا اور ایشیا کپ بھی کینسل ہوا اب ایشیا کپ کینسل ہوا تو پاکستان سپر لیگ تو ہو ہی جائے گی آئی پیل ہو رہا تھا آئی پیل بھی اچانک کل جو ہے خبر یہ سامنے آئی کہ ورن شکرورتی اور سندیب واریو جو کے کے آر کے دو پلیئرز تھے وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے شام تک خبر سامنے آئی کہ سی ایس کے کے تین جو سٹاف ممبرز ہیں وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور آج صبح یہ خبر آ رہی تھی کہ آج کا جو میچ ہے وہ ہوگا لیکن بعد میں خبر یہ سامنے آئی کہ وہ میچ بھی کینسل ہوا وجہ یہ بنی کہ ایس آر ایچ جو سن رائزز ہیدراباد ہیں ان کے ویدی من ساہا ہے وہ کرونا پوزیٹو ہوئے تو ظاہر سی بات ہے پھر آج ایس آر ایچ کا میچ تھا وہ کینسل ہوا اس سے پہلے حبر یہ آئی تھی کہ سی ایس کے نے کل ہونے والے میچ جو ان کا راجستان رائزز کے ساتھ تھا ان نے کہا تھا کہ اگلے پانچ دن تک سی ایس کے کوئی بھی میچ اپنا نہیں کھیلے گی تو کافی زیادہ اس میں ڈسٹرمنس پیدا ہو رہی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا آج ایک میٹنگ ہوئی اور اسی میٹنگ کے دوران ایک اور کیس سامنے آیا ہے امیت مشرا کا جو دلی کیپٹیل میں کھیلتے ہیں ان کی طرف سے بھی کرونا پوزیٹیو ہونے انکشافات ہوئے جس کے بعد اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ مزید کلاریوں میں پینک پایا جاتا ہے اور کلاریوں نے بھی اس پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا کہ وہ اتنے سخت ماحول میں اور جیسے بائیو سکیور ببل بنائی گئے تھی اس پر ہم لوگ کافی زیادہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے نظام چاہ رہا تھا لیکن اب جب بائیو سکیور ببل میں بھی ہم سکیور نہیں ہیں تو پھر اس بائیو ببل کا بھی کیا فائدہ اور تمام کلاریوں اور زائے سے بات ہے ہر ٹیم میں سے ایک دو ایک دو میمبر اگر کرونا پوزیٹیو ہوں گے تو پھر ان چیزوں کو آگے کیسے مینج کیا جائے گا یہ کافی بڑا سوال تھا جس کی وجہ سے اب بی سی سی آئے نے اس کو فیل حال سسپنٹ کر دیا ہے آپ یہ نہ سمجھیں نائی کینسل ہوا ہے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ فیل وقت جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے اب بی سی سی سوچے گا کہ اس کے لئے دوبارہ ونڈو کب نکالی جائے گی باہرحال یہ آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے انٹرنیشنل پیئرز کو یہ اجازت دے دی ہے اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں اپنے اپنے گھروں کو تو وہ واپس جا سکتے ہیں جس سے یہ صافظہر ہوتا ہے فیل وقت ہمیں آئی پیل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اب جون میں ہوتا ہے یا پھر جون میں ظاہر سے بات ہے پی ایس ایل کی ونڈو ہے اس کے بعد جون میں ورلڈ ٹیس چیمپئنشپ کا فائنل بھی ہے اس میں کرانا کافی مشکل ہو جائے گا اس کے بعد ورلڈ کپ بھی ہے ورلڈ کپ انڈیا میں ہونا تھا وہ بھی ظاہر سے بات ہے اب انڈیا میں نہیں ہوگا یو اے ای میں شفٹ ہو جائے گا یہ اب میں کہتا ہوں کہ 90% چانسز ہیں کہ انڈیا میں جو ورلڈ کپ ہونا تھا وہ اب یو اے ای میں ہی ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک ونڈو یہ بھی دیکھی جارہی ہے آئی پی ایل کے لیے کہ آئی پی ایل اگر ابھی نہیں تو ورلڈ کپ کے فوراں بعد جو ہے تقریبا جو ہے پندرہ دن نکال کر پندرہ سولہ دن نکال کر جو ہے ڈبل ہیڈرز ہی تمام کرائے جائیں اور یا پھر میچو کی تدات کم کر دی جائے اور اس کے بعد پھر اس لیگ کو مکمل کیا جائے اب دیکھتے ہیں کیا ونڈو نکلتی ہے میری تو یہی ہوا ایش ہے کہ آئی پی ایل کے لیے یا پھر کسی بھی لیگ کے لیے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ یا ایک ورلڈ ٹیس چیمپیئنشپ کا جو فائنل ہے اسے پوسپون یا کینسل نہیں کرنا چاہیے فیل وقت کیونکہ پچھلے سال بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ چیز سے بڑے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کینسل ہوئے آئی پی ایل اور کچھ دوسری لیگز کی وجہ سے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ مزید اس میں دیولمنٹ ہوں اور کوئی بھی ٹورنمنٹ آگے چال کر کینسل ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے امید کرتے ہیں کہ جلد ہی تمام عاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر این ویڈیو آپ تک اسی طرح جلدہ جلد پہنچے رہے